بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین ایچا نیوز کے ساتھ میں ہوں میاوزال احمد آج ناظرین جو چھے مہینے سے عمران خان صاحب تقریباً ساڑھ جلسے کر چکے تھے اور ایک حقیقی لانگ مارچ جو انہوں نے شروع کیا تھا آج راول پنڈی میں اس کا اقترام ہو گیا تو ناظرین ہم لوگ سمجھ رہے تھے پوری قوم سمجھ رہی تھے کہ شاید عمران خان صاحب اس سردی میں درنا دے دیں گے اور جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا یہ درنا دیے رکھیں گے لیکن خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا اور جاتے جاتے ایک دھماکہ کر گئے ایک سرپرائز دے گئے کہ میں پنجاب اور کے پی کی کی سمبلیاں توڑ سکتا ہوں جو اس پر غور و فکر میں نے شروع کر دی ہے یاظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو بیان ہے ان کا صرف اپنے آپ کو سیف بچانا تھا انہوں نے کیونکہ جتنا شور انہوں نے حقیقی لانگ مارچ میں لگایا اسی لانگ مارچ کی ازادی لانگ مارچ میں خان صاحب کے پروزیرہ پاد میں حملہ ہوا اس کے بعد اس لانگ مارچ کو روک دیا گیا پھر آستہ آستہ سٹارٹ کیا اور تقریباً یہ جو لانگ مارچ ہے پچیس تیس دن کے بعد یہ راول پنڈی پہنچا ہے اور جو کشن کشن جاری تھی کہ شاید یہ درنا دے دیں گے نئے لانگ مارچ کا اور نئے الیکشن کی تاریخ لے دیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا خان صاحب جب سے اقتدار میں نکلے ان کے تین جو واضح مقاصد ایک یہ تھا کہ سائفر کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات کی جائیں مجھے امریکہ نے نکالا ہے یہ امپورٹڈ حکومت ہے تو ان کا یہ بیانیاں بھی برے طریقے سے پٹ گیا جب انہوں نے امریکہ میں ایک فرم ہائر کر لی جو بائیڈن کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر بنائیں گے انہوں نے ایک کوئی جگہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انٹر دیا جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اس کے اوپر بھی یہ یوٹرن لے گئے دوسرا یہ تھا کہ یہ ہر طریقے سے یہ ہر طریقے سے آرمی چیف کی تائیناتی کو روکنا چاہتے تھے جس میں یہ بڑے طریقے سے ناکام ہوئے اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں گا جس طرح کی گفتگو شباز گل نے اور آزم سواتی نے اور کی ہے اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں اور خدا نہ خاصے انہوں نے مجبوری کی حالت میں ان کی جو پوائنٹ میں نے جو اس پر سمری پر جو سائن ہے انہوں نے قبول کیے ہیں بھئی ان کی شباز گل اور آزم سواتی نے جو لینگویج یوز کی ہے یقیناً اس سے پوری پاکستانی قوم کے سر جگے خاص طور پر شباز گل کو یہ شرم نہیں آئی کہ امران خان کے جلسے میں خواتین بھی موجود تھی اور اس طرح کی ناظرہ یہ گفتگوی بے شرم آدمی کر رہا تھا اس کے بعد آزم سواتی اس کا تو نام ہی نہ لے اس کے جو کارنامے ہیں وہ امریکہ تک پھیلے ہوئے ہیں برحال انہوں نے جو گفتگوی انتہائی غلط کی گفتگو آگے چلتے ہیں ناظرین اس کے بعد ان کا جو تھا ایک تیسرا بیانیاں کہ لیکشن جو ہے میں وجہ لینا چاہتا ہوں تو چھ ماہ ہو گئے تھے انہیں لیکشن کی طریق نہ حکومت دی رہی تھی نہ اسٹیبلشمنٹ دی رہی تھی اور اب انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر میں دھرنا دے کے بیٹھ گیا تو حکومت نے مجھ سے مزاقرات دھلکو نہیں کرنے اور مجھے جو سیف پیسی تھا وہ نہیں ملے گا لہٰذا انہوں نے یہ دنکی آئی دی ہے کہ میں کے پی کی پنجاب سمبلی توڑ دوں گا آپ کو ناظرین میں بتاتا چلوں کہ پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ ڈیفرنٹ اور کے پی کی کی ڈیفرنٹ ہے کی پی کی جو اسمبلی ہے برحال اس میں تو ان کے کے عراقین اس کو یہ منا لیں گے لیکن پنجاب کے جو عراقینیں انہیں یہ منا نہیں سکتے اور ہمیں بعض ذرائع سے ابھی سے پتا چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بعض عراقین جو ہیں وہ مسلملی کے نون کے ساتھ رابطے میں ہیں اگر انہوں نے اسمبلی توڑنے کے کوشش کی تو طریقہ دتاد آجائے گا جس سے یہ اسمبلی نہیں توڑ سکیں گے اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ پرویس لائی وہ پرویس لائی جو دس سیٹوں سے عمران خان کی پوری بس چلا رہا ہے اور مسے لے رہا ہے اسے بھی پتا ہے کہ اگر میں نے یہ سمبلی توڑ دی تو عمران خان مجھے اگری دفعہ وزیرہ اللہ نہیں بتائی گا وہ پھر ایک پسدار قسم کا وزیرہ اللہ لے کے جائے گا اور اس کی بھی گرنٹی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی وہ لیکشن جیت جائے گی ناظرین کیونکہ کہ افاق میں بیٹھے ہوئی حکومت جو بھی کامات کرنے وہ افاق نہیں کرنے نا تو افاق کے بیٹھے ہوئی حکومت وہ چیزوں میں کمی لے آئے گی منگائی میں کمی لے آئے گی اگر وہ لیکشن وہاں سے جیت جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو سوائے خودکشی کرنے کے اور کچھ رہے گا اور عمران خان میرا نشہال ہے کہ یہ خودکشی کریں گے سمبلیہ توڑ کے کیونکہ ناظرین الیکشن کا ٹائم ہے اور ہر عرقین جو ان کا حکومتی ہوتا ہے وہ اپنے ترقیاتی کام کرواتا ہے لوگوں کے مسائل حل کرواتا ہے سڑکے بننے والی ہوتی ہیں سوپ ہیں انہیں فنڈ ملنے ہوتے ہیں تو میرا نشہال ہے کہ عمران خان کی پی کی یہ پنجاب سمبلیہ توڑے گا یہ صرف حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے انہوں نے یہ دھمکی دی ہے بارہ انہوں نے اچھا شارٹ کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں مگر آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی فائنل تاریخ نہیں دی یہ نہیں کہا تو میں سمبلیہ کالیہ توڑ دوں گا ہفتے بعد توڑ دوں گا کوئی سپیسیفکیشن انہوں نے تاریخ نہیں دی ہے تو ناظرین اس کے اوپر یہ دو تین ماہ اور کھولیں گے یہ نہیں کہ فوراں سمبلیہ توڑ دیں گے اگر یہ فوراں سمبلیہ توڑ دے ہیں تو ان کے انہیں فیدہ ہوگا اگر نہیں توڑ دے یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نرم برکاو کالی تھی وہ ٹوٹل چینج ہو چکی ہے اور مسلم لیگ پنجاب مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب کے اوپر کافی ورک کر چکی ہے آصف علی زرداری پنجاب میں بیٹھ گیا ہے لاہور میں اور کسی ٹائم بھی آپ دیکھیں گے یہ دھاکہ ہو جائے گا یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر اون ورک مکمل کیا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب نے جو شوشہ چھوڑا ہے کہ میں سمبلیہ توڑ دوں گا مزہ تو یہ تھا انہوں نے اعلان کے اوپر یہ سمبلیہ توڑ دیتے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے انہوں نے نا ٹائم فریم دیا اس کے علاوہ ناظرین آپ کو مزے کی بات بتاتا ہے چنو کہ پرویسلائی جلسے میں مجود نہیں تھا مونسلائی جلسے میں مجود نہیں تھا ایک ٹویٹ مونسلائی کے چھوکرے نے کی ہے کہ جناب ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور ہم جب کہیں گے ہم سمبلیہ توڑ دیں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے کی دیر ان کے ساتھ رہتے ہیں بہرحال ناظرین آپ کو یہ بتائیں کہ میچ انٹرسٹنگ ہو گیا ہے اور دیکھیں آرمی چیف کی سب سے بڑی تائیناتی تھی وہ ہو گئی ہے اب خان صاحب کو بھی یہ پتا ہے کہ میری بات نہ حکومت نے مان نہیں نہ اسٹیبلشمنٹ نے تو لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں سمبلیہ توڑنا والا شوشہ چھوڑوں اور یہ لکھ کے رکھ لیں کہ مران خان نہ کپکی کی سمبلی توڑے گا اور نہ پنجاب سمبلی کی سمبلی توڑے گا کیونکہ کپکی میں کبھی یہ چلے جاتے کبھی پنجاب میں چلے جاتے جب میں نے گرفتاری کا ڈر ہوتا ہے اور دو صبح کی گورنمنٹ کا انتبائے کر رہے ہیں ویسے تو گلکت بلکستان اور آزاد کشمیر میں بھی ان کی حکومت ہے اور یہ آپ انتازہ لگائیں کہ ان چاروں صبحی حکومتوں کو یہ آج لے کے آئے تھا راول پنڈی اور جس طرح آپ کہہ لے کہ ان کے لوگ کٹھے ہوئے ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اتنے بہت محصر قسم کے لوگ تھے جو اس میں بڑا بہت زیادہ لوگ تھے کہ کوئی پانچ لاکھ دس لاکھ افرات تھے میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے اور جس طرح سرکاری وسائل کا استعمال کیا گیا پنجاب اور کے پی کی حکومتوں نے ازاد کشمیر کے قومت نے گلگل بلکستان کے قومت میں تو آپ لگا لے کہ اگر سرکاری وسائل سے اتنے بندے کٹھے کرنے ہیں تو پھر پرویز لاکھ کو آپ فری آنڈ دے دیں تو وہ بھی اس سے زیادہ بندے کٹھے کر لے گا برحال دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پی کی اور پنجاب سملی توڑتے ہیں یا نہیں لیکن یہ بات میری لکھ کے رکھ لیں یہ دونوں سملیاں نہیں توڑیں گے میرا فضال احمد ایچا نیوز پاکستان زندہ بار